آج میں آپ کو سکھاؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے چوکلیٹ موس کیک بنانا وہ بھی گھر کی بلائی سے آپ نے کریم کی تو بہت سارے موس دیکھے ہوں گے لیکن فرس ٹائم میں آپ کو گھر کی بلائی سے چوکلیٹ موس کیک بنانا سکھاؤں گی کیونکہ میرے بہت سارے سبسکرائبر کو ویپنگ کریم نہیں مل رہی ہے اسی میرے گھر کی بلائی یوز کریے تاکہ وہ بھی بنا سکیں اور یہ نو بیک کیک ہے آئیں آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر سے آپ میری چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور بیل آئیکن دبائیں اسے دبانا ضروری ہے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز مل سکیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بٹر پیپر بٹر پیپر یا بیکنگ پیپر اور یہ آپ کو اسٹیشنری شاپ سے ایزیلی مل جائے گا اور ہم اسے اتنا بڑا کاٹیں گے یہ کٹنگ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے میں کروں گی مونٹ سے نکالنا بہت ایزی جائے گا موس کو تو اس لئے بٹر پیپر ایمپورٹن ہے اس لئے دیکھ لیں کس طریقے سے اس کی کٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم گریس کر لیتے ہیں تیل سے اور بٹر پیپر رکھ دیتے ہیں اور اب بنانے کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کب بالائی اس کی جگہ آپ ویپنگ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ساپ کو ایزیلی ملتی ہے اور ٹیٹر پیک کی کریم بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ کونٹیٹی سیم رہے گی ایک کپ اس کے بعد دیکھیں جن کو نہیں آتی بلائی کا طریقہ ان کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ ایک کپ بلائی دو لیٹر دودھ کی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شام میں دودھ کو بچس طریقے سے بوائل کرتے ہیں اسی طریقے سے بوائل کریں گے اور اس کے بعد اسے فریج میں رکھ دیں گے اور نیکس دے صبح جو ہے آپ بلائی اتاریں گے دو لیٹر دودھ کی ایک کپ نکال آئے گی بلائی اور بلائی دالنے کے بعد ہم دالیں گے اس کے اندر کوکو پاورڈر ون فور کپ اور دال کی اس اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دالیں گے چینی ایک کپ یعنی دو سو گرام اور اس کے ساتھ ہی ہم دال دیں گے اس کے اندر کون فلور کون فلور یعنی مکھئی کا آٹا ہے اور اس کے بعد ہم دال دیں گے اس کے اندر دودھ دودھ میں نے ٹوٹل ایک لیٹر لیا ہے اور آہستہ آہستہ ہم ایڈ کریں گے اس میں ایک ساتھ دنگ دالیں گے ورنہ گھٹلیا بن جائیں گی آہستہ آہستہ مکس کرتے رہے ہیں اور ایڈ کرتے رہے ہیں دودھ کو جیسے میں کر رہی ہوں اسی طریقے سے کریے گا دیکھیں چینی اگر سے آپ میں نے جیسے یہاں یوز کر رہی ہے دانے دار چینی تو اسے ہم اچھی طریقے سے گھولائیں گے لیکن ایک سکی جگہ اگر سے پوڈر چینی یوز ہوگی تو پھر آپ کو گھولانے کی ضرور اتنی ہے ڈائریک اسے مکس کر لیں گے لیکن دانے دار کو اچھی طریقے سے گھولا گے پھر آگے سٹیپ پر بڑھئے گا اور اس کے بعد ہم اسے چھانی سے چھان کے ڈالیں گے تاکہ گھٹلیاں وغیرہ روچ جائیں اور اب چلتے ہیں پکانے کی طرف تو ہم اسے درمیانی آنکھے اوپر پکائیں گے اور چمچہ ہم مسلسل چلا دے رہیں گے تاکہ کون فلور کی گھٹلیاں نہ بنیں دیکھیں اچھا خاصا گرم ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں ہم دال دیں گے ڈارک چوکلیٹ ڈیڑھ کپ اور دال کی اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کر لیے گا اب مسلسل چمچہ چلاتے رہیے گا گھڑا ہو گیا ہے اور جیسی بربلز آئیں گے اس کے اندر ہم اسے چولے فوراً بن کر دیں گے اسی وقت یہ بالکل اتنا ہونا چاہیے جتنا میں آپ کو ٹھیک دکھا رہی ہوں اور اب اسے چولے سے اتار لیتے ہیں اور مول میں ڈال دیتے ہیں ہم نے مول میں ڈال دیا اور اسے ہلکا سا ٹیپ کر لیتے ہیں اور اب ہم اسے فریج میں لگ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ کمپلیٹ تھنڈا ہو جائے اب دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے اسے ہم پڑٹ لیتے ہیں اور بڈر پیپر ریموو کر دیتے ہیں اور اس پہ چھڑک دیں گے ہم کوکو پورڈر اور یہ ہمارا چوکلٹ موس کیک ریڈی ہو گیا ہے اگر سی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کیجی میرا چینل تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی قویک اور ایزی ریسپیز دیکھ سکیں موسیقی